چھتیز گڑھ کے کئی زلوں میں آئیکر ویبھاگ کے ٹیم نے دبشت دی رائپور اور جشپور میں روڈ کانٹریکٹر ونو جین کے ٹھکانوں پر بیس سے زیادہ آئیکر ویبھاگ کے ادھکاریوں نے چھاپا مارا مئی درگ میں کانگرس نیتہ کے قریبی اور پی ڈی ویڈی کے ٹھکے دار انسی ناہر کے ٹھکانوں پر آئیکر ویبھاگ نے چھاپے ماری کی بتا دی کہ اتھا پردیش میں چناؤی پرچار کے دوران سی ام بھوپیش بگیل نے آشنکہ ظاہر کی تھی کہ چناؤ ختم ہونے کے بعد چھتیز گڑھ میں آئیکر ویبھاگ کی چھاپے ماری ہوگی تو رائپور درگ اور جشپور کیے تین تصویریں آئیکر ویبھاگ کے ٹیم ان جگہوں پر پہنچی اور چھاپے ماری یہاں پر کی گئی تو چناؤ ختم ہوتے ہی چھتیز گڑھ میں آئی ٹی کی چھاپے ماری ہوگی یہ پہلے ہی آشنکہ ظاہر کی گئی تھی مخبنطری کی اور سے رائپور درگ اور جشپور کی یہ تین تصویریں اس آشنکہ کو صحیح ثابت کرتے ہوئے دکھا رہی ہیں آئی ٹی کی ریڈ ہوئی ہے چھاپے ماری ہوئی ہے رائپور سمیت چھتیز گڑھ کے الگ الگ جلوں میں انکم ٹیکس فیبھاگ کی ٹیم نے آج بڑی ریڈ کاروائی کی ہے رازدھانی رائپور کے تیلی باندھا شنکر نگر ہیرپور اور کھماڈی اور کچنا اسثیت الگ الگ ٹھیکانوں پر انکم ٹیکس فیبھاگ کی ٹیم نے دبیج دی ہے اس وقت تھا موجود ہے کچنا کے رومانس کی ویلا میں جہاں پر بھوری ویلا میں جو ہے یہاں پر قریب 20 سیدھیک آئی ٹی ٹیم کے ادھکاری اور پولیس جوان یہاں پر موجود ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھوری ویلا جو ہے یہ ون ویبھاگ اور روڈ کانٹریکٹر ویلا جین کا بنگلہ بتایا جا رہا ہے اور یہاں پر قریب سبح ساڑھے سات بجے سے آئی ٹی کی ٹیم یہاں پر پہنچ ہوئی ہوئی ہے یہ کرچوری اور آئی صدق سمپتی کے ماملے پر ان کی شکایت پر جو ہے یہ دبیج دی گئی ہے اور آنے والے سمیہ پر اور بھی کئی ان یہ ٹھیکانوں پر جو ہے چھاپے مار کاروائی کی جا سکتی ہے جانکاری جس طریقے سے سامنے آ رہی ہے کہ وینو جین جشپور کے رہنے والے ہیں اور جشپور میں بھی انکم ٹیکس ٹیم نے جو ہے ان کے ٹھیکانوں پر دبیج دی ہے اس کے ساتھ ہی رازدھانی رائپور کے رومانسکیو ویلا کے ان کے بنگلے پر اور ان کے کئی انہیں ٹھیکانوں پر بھی جو ہے اس وقت چھاپے مار کاروائی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمیہ پر کس طریقے سے کئی بڑے کھلاسے ہو سکتے ہیں کامرامین گھنچی آم پٹیل کے ساتھ شیوام مشرا نیوز 24 مدیپردیش 36 36 گھر میں کئی رسوکدھاروں کے گھر پر آئی ٹی بیبھاگ نے دبش دی اور وہیں اس چھاپے کئی سوال کھڑے ہو گئے کیونکہ سیم بھوپیش بھگیل نے کچھ دن پہلے ہی ویدھانسوا چناؤں کے بعد پردیش میں چھاپے کے آشنکہ جتائی تھی تو چھاپے کے بعد سیم نے کہا کہ میں نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا جو اب آشنکہ صحیح ثابت ہوئی ہے میرا گیس ٹھیک نکلا ان کے ورکنگ سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں یہ بخلاتے ہیں تو پھر اُبھیجتے ہیں جیسے وہاں جھار کھن کے چناؤں ہوئے پرائیٹک ٹیم آئی تھی اب اتر پردیش کے چناؤں ہوئے تو اس کے پہلے ریزرٹ آرنگ پہل بھیج دی پہلے ریزرٹ آرنگ پہلے